آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے ایک جہاز کی پاکستان میں ہونے والی ہائی جیکنگ کی کہانی سنائیں گے اور بتائیں گے کہ تین سو ساٹھ مسافروں کو لانے والے اس جہاز کے پائلٹس کیسے بھاگے اور کیسے اس واقعے کے نتیجے میں پاکستان نے ایک بھارتی خاتون کو ایوارڈ دیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ایسے انفرمیٹیو کنٹنٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پانچ سبتمبر 1986 پاکستان پر جنرل محمد زیاء الحق کی حکومت تھی صبح چار بج کر تیس منٹ پر پین امریکن کے بوائنگ سیون فور سیون جمبو جٹ نے کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ کی یہ جہاز ممبئی سے اکانوے بھارتی شہریوں کو بھی ساتھ لیا تھا اور چورتالیس کے قریب امریکی مسافر بھی تھے اس جہاز کے پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں سابق امریکی فوجی افسران تھے اس جہاز کو کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دو ہائی جیکرز پاکستان کی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی وردی پہن کر ایک سائرن بجاتی گاڑی میں جہاز کے قریب پہنچے اتنے میں شلوار کمیز پہنے دو اور ہائی جیکرز بھی ان میں شامل ہوئے جن کے پاس ہینڈ گرنیڈ سے بھرا ہوا ایک بریف کیس بھی تھا یہ چار ہائی جیکرز فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہوئے جہاز میں داخل ہوتے ہی ایک ہائی جیکر نے دروازے کے پاس کھڑی ایک ائر ہوسٹس کے پاؤں پر فائر کیا اور اسے دروازہ بند کرنے پر مجبور کیا ابھی یہ سب ہو رہا تھا کہ ہائی جیکرز کی نظروں سے اوجل ایک بہادر ائر ہوسٹس جو بعد میں اس وقت کے نتیجے میں جام بہک بھی ہوئی اس نے پائلٹس کو جہاز کے ہائی جیک ہونے کے بارے میں آگاہ کر دیا ہائی جیکرز کو جہاز پر مکمل کنٹرول پانے میں تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ گیا اسی دوران دونوں پائلٹس اور ایک فلائٹ انجینئر جہاز کے کوکپٹ میں موجود ایک سیفٹی ہیچ کے ذریعے جہاز سے باہر نکلنے اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں پلین ہائی جیکنگ کے تقریباً دو سو کے قریب واقعات پیش آئے ہیں لیکن یہ واحد ایسا واقعہ ہے جس میں پائلٹس کوکپٹ میں موجود سیفٹی ہیچ کے ذریعے بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور اس سارے واقعے میں پائلٹس کا بھاگنا اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ پائلٹس کے بغیر یہ جہاز ہائی جیکرز کے اشاروں پر کہیں اور نہیں جا سکتا تھا ہائی جیکرز کا منصوبہ اس جہاز کو کراچی سے سائپرس لے جانے کا تھا پائلٹس کے بھاگ جانے کے بعد ہائی جیکرز کچھ دیر کے لیے تو بے بس ہو گئے لیکن پھر صبح دس بجے کے قریب ایک ہائی جیکر نے دروازہ کھولا اور انتیس سالہ بھارتی نوجوان راجیش کمار کو گھٹنوں کے بل جہاز کے دروازے پر بٹھا دیا اور جہاز کا دروازہ کھول کر کراچی ائرپورٹ پر موجود سٹاف کو کہا کہ دونوں پائلٹس کو واپس بھیجا جائے ورنہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے گا اور جب ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی پائلٹس کو نہ بھیجا گیا تو زافرانی نامی اس ہائی جیکر نے وہ کر دکھایا جس کی اس نے دھمکی دی تھی اس واقعے کے بعد جنرل محمد زیاء الحق نے ایس ای جی کمانڈوز کو ائرپورٹ کا کنٹرول سمال کر ہائی الیٹ رہنے کا کہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاز میں موجود اوکزلری پاور یونٹ بھی بند ہو رہا تھا یہ جہاز کا بیک اپ جنریٹر ہوتا ہے جس کی مدد سے جہاز کی لائٹس اور ایسی کو اس وقت چلایا جاتا ہے جس وقت یہ زمین پر ہو رات کے تقریباً گیارہ بجے جہاز کا اوکزلری پاور یونٹ بند ہو گیا لائٹس کے بند ہوتے ہی ہائی جیکرز کو لگا کہ کمانڈو آپریشن شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے گھبرا کر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی اور گرنیڈ بھی پھینکے افرات افریقے اس عالم میں کیبن کرو اور مسافروں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور تین ایمرجنسی دروازے بھی کھولے جس سے بہت سے لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہائی جیکرز کے پاس جتنی گولیاں تھی انہوں نے تقریباً سب چلا دی اور اس کے علاوہ خود کچھ دھماکہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ایس ایس جی کے کمانڈوز بھی اسی لمحے جہاز میں داخل ہو گئے جب ہائی جیکرز نے کمانڈوز کو دیکھا تو وہ بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مسافروں کے ساتھ ہی بھاگنے لگے لیکن ایس ایس جی صرف جہاز کے اندر نہیں بلکہ جہاز کے چاروں طرف تھی اور ہائی جیکرز کے باہر آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں پاکستانی عدالت کی طرف سے انہیں سزائے موت بھی سنائی گئی اس واقعے میں بائیس لوگ ہلاک ہوئے اور ڈیڑھ سو سے زائد لوگ زخمی ائر ہوسٹس نیرجا جس نے پائلٹس کو خبردار کر کے بھاگنے میں مدد کی وہ کچھ بچوں کو بچاتے ہوئے سر اور کمر پر گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئی نیرجا کی اس بہادری پر نیرجا کو پاکستان کے سب سے بڑے سیولین عزاز یعنی تمغہ پاکستان سے نوازا گیا اور انڈیا نے بھی سب سے بڑے سیولین اوارڈ اشوک چکرا سے نوازا اس واقعے میں سب سے زیادہ تنقید پائلٹس پر ہوئی جو کہ امریکہ کے سابق نیوی اور ائر فورس کے افسر ہوتے ہوئے بھی اپنے مسافروں کو اکیلہ چھوڑ کر بھاگ گئے پائلٹس کے وہاں سے چلے جانے پر آپ کا کیا موقف ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ